اسلام علیکم محمد عدد شدیق اپنے پروگرام میں اسمیوز کے ساتھ حاضرِ خدمت ہے حسبِ ذائقہ حسبِ وعدہ اور حسبِ روایت سلام امداد حسین شہدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بڑا ایک اہم ایشو ہے آپ کو پتا ہے میں بڑی تحقیق کے بعد یہ کرتا ہوں حضرت نعمداللہ شاہ علی ساڑھے آٹھ سو سال پہلے آپ نے پیشنگ ہوئی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ آگاہ دو جہاں حضور نبی اکریم صلی اللہ سلام غزوہ ہند کے حوالے سے اور باقاعدہ نشان دی غزوہ ہند کا نام اس کو کسی کو تو نہیں پتا تھا نا اس وقت کیا ہونا یا کیا نہیں ہونا لیکن جو قرآن مجید میں جو حصول تیہ کر دیئے گئے ہیں ساڑھے چارہ سو سال پہلے وہ لاکھوں سال بھی آپ جلے جائیں حصول وہی رہنے ہیں اور انہوں پہ فیصلہ ہونا ہے اور وہی نظام وارے یعنی نبی آخری زمان آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے بعد قربان جائیں آپ کی ذات پہ قربان جائیں کوئی نبی آنا نہیں جتنا مرضی آپ دور آگے لے جائیں اور قدرت نے نظام یہ بنایا یہ کوئی آج کل کے مارڈن دور میں نہیں بیجا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پہلے پہ جے آخری نبی آج سے آج سے سانے چولہ سو سال سے زائد اصلا ہو گیا اس وقت آپ تشریف لائے نور آپ کا پیدا کیا گیا تھا وہ بڑی تحقیق اور بڑی ڈیٹیل میں باتیں اور یہ نظام کائنات کا ایسے ہی چلنا ہے میں نا ایک ایک بات ضرور کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے ابھی زندگی کا موٹو یہ کیوں بنایا ہوا مجھے اچھی صاحب میرے بما دا واقعہ سنان لگیاں تو انہوں بڑا ضروری ہے ساڑے ہاں بندی آواز دیکھیں میٹر دا سی میٹر دے پیپر ایٹی تھری تھی گالے دے سمبر چھے شپٹ ہوئے نمی جگہ تے ماں پادیاں نو پانی دے رہی سی تے میں نو کہنے لگی پتر پانی دے تے میں کہہ نہیں ماں میں پڑھنا ہے جا کے تے میں میٹر دے پیپر نے میں گیا چھت پہ چلا گیا ماسٹر تھے گوڑی اڑانے میں بھی اور لوٹ لے میں بھی صاف سی بات ہے لوٹ لے کا اپلا ایک بزایا ہے کہ بفت کی ڈورہ گوڑی آئی ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا گوڑا میں نے اور ایک کلومیٹر دور تک اگر ہوتا اندازاں دور پہچان لیتے تھے کہ دور کا اندازہ لگا لیتے کہاں نہیں میں نے دیکھ لیا میں اندازہ بھی لگا لیا کہاں آنے میں نیچے دوڑ گیا آیا ہے شڑک پہ آیا آ کر پکڑ لیا میں نے اس کو پکڑنے کے بعد دور بڑی زبردستی ان دنوں شروع میں تو آپ کو پتا ہے وہ بارہ نمبر ڈور ہوتی تھی آپ کو تو یاد ہوگا اندازہ بارہ نمبر بارہ چین آتی تھی کہ اس کو اس ان ہمارے دنوں میں وہ پانچ ریش شروع ہوئی تھی ریش شروع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کا ڈور تو خونی ڈور شروع ہوتا ہے سارال وہ میں لوٹی لوٹ کے لیا ہے دور بڑی اچھی تھی پیلے رنگ کی مجھے آج بھی یاد ہے میں ایٹی سری کی بات بتا رہا ہوں اپنا اور کراوس والا گھوڑا تھا بڑا بڑے خوش کے ساتھ میں لوٹ کے آیا تو میری ماں پوچھ گئے بڑا خوش ہے میں کہا جی ہے ماں دیکھو ہے کہلنے کہ تیری نہیں ہے گی اللہ سنیے گا تیری نہیں ہے میں کہا ماں کس طرح نہیں میری رابنے پیڑی میں کہا پتر ہے تیری نہیں ہے گی میں کہا کس طرح ماں تیری نہیں ہے یاد رکھی زندگی سے یہ وہ زندگی کا پہلا سبق ہے اصل بات میں نے ابھی بتانی ہے میں نے کہا لگی پتر چالے اپنا نا دنیا چکرن کیا ہیں میں نے فوراں جواب دیا میں کہ ماں پیدا ہوئے بچپن گزاریا بڑا سو نا پھر چھوٹے سکول پاس کر لیا ہون میٹرک کر لانگے انشاءاللہ بڑے سکول ہے پھر کالج کالج آگیا پھر آپ کو بڑا سکول پڑھ لیا کالج آگیا یونیورسٹی آگئی آگئی آگئے نوکری تھے بیعہ آتے بچے 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 لگی پتر بس اہی کام ہے تیرے اور جانور جو فرق کی رہا گیا انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے نبی پیغمبر نہیں آنے ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر گجر گئے آقا ہے تو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ چلے گئے رب نے ایک کائنات دا نظام چلانا ہے پیغمبر کے آنا کوئی نہیں نبی آنا کوئی نہیں رب نے خود ہلے آنا نہیں رب نے ایک نظام چلانا ہے انسان نہ دیکھو لوں تیرے میرے بدیاں کو رب نے دنیا کیسے لیے پیجیا ہے پتر جا کے جا کے اپنا مقصد لنگ لب جا کے مقصد تھونڈو اپنا مقصد فائنڈ why you have been sent to this world what was the intention of the God Almighty Allah کس لیے پیجا تمہیں پتر جا کے مقصد لب رب انہوں پیار کردہ ہے جڑا رب دی مقلوق انہوں پیار کردہ ہے اس کے ساتھ ساتھی وہ ترکین اب اوپ نادم آپ کو یاد ہوگی آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے چھت پہ فرشتہ آیا ہاتھ میں کتاب پڑی پکڑی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کتاب کون سی ہے انہوں نے کہا اچھا یہ وہ کتاب ہے اپنا جو رب سے پیار کرتے ہیں کہتے ہیں میرا نام ہے اس میں کوئی کہنے لگے نہیں تمہارا نام نہیں ہے آپ پوچھے لگے فرشتہ پھر پوچھتا ہے میں شورٹ میں بتا رہا ہوں کہ کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں میرا نام اس کتاب میں لکھنا جو رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اگلے دن فرشتہ پھر آیا پوچھا یہ کون سی کتاب ہے کہلنے کہ یہ وہ کتاب ہے جو جس سے رب پیار کرتا ہے کہلنے کہ میرا نام ہے اس میں انہوں نے کہا اس میں سب سے اوپر تمہارا نام ہے جو رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہے رب اس کو پیار کرتا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو رب کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں ہمیں انسانیت دے یعنی ان اچھکوں لٹیروں سے طاقت اور لوگوں سے کوئی لینہ دینا نہیں اور ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے ہمیں اپنے پاکستان کی فوج سے اداروں سے پیار ہے اور آپ نازل لگائیں کہ ان اداروں نے جنہوں نے اس ملک کی بقاہ کو یقینی بنایا اور غضو ہے ہم میں بتا دوں آپ کو یا آپ اور میں نے نہیں لڑنا اللہ کہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے آئے ہم بھی اس میں اپنا ایک حصہ دا کر دیں یہ ہرے کی خواہش ہونے چاہیے لیکن یہ لڑنا ہے آپ کی فوج نے تو پھر جنریشن وار اور یہ سارے معاملہ جتنے بھی ہیں نا کہ اس کے پیچھے یہ چال ہے اور یہ خاندان جو میں اصل تمہید باننے کا مقصد تھا میرا یہ خاندان جو اب آکے پاکستانی فوج سے یعنی داروں سے یہ نفت کا جو ڈراما کر رہا ہے جن کی وجہ سے یہاں یہ پہنچا یہ بنا اور ہرے کو پتا ہے جنرل جاولک نے کیسے بنایا جلانی نے کیسے اس پودے کو پڑھان جڑایا اپنا والد کس کو کہتا تھا آج باتیں کر رہا ہے آج لوٹ مار گے کیونکہ پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ حساب دو تو آج آپ کا مقصد مجھ سے صرف یہی ہے کہ یہ پاک فوج یا اداروں سے یہ نفرت ادھنی کیوں کرتا ہے یہ خاندان جاستہ معذرت کے ساتھ لیکن یہ تمہید باننا بہت ضروری تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عزت صاحب آپ کو آپ کے ناظرین کو دنیا بھر میں بچنے والے ہمارے چہنے والوں کو امداز سینٹ چہزار لندن سے اتناولے کی تک ہے آپ نے بہت خوبصورل باتیں سنایا اپنی والدہ مہترمہ کا انسان کے قردار میں ماں باپ تکردیت کو جھلگ نظر آتی ہے ہمیں بھی کسی دوسرے سکتی اٹھی ہے وہ اپنے بیگ میں جانت کر رہے ہیں پر اسی سکتی سے مار پڑی تھی تو آج تک ہم نے ایک پینی جو ہے کبھی کسی کی ادھر سے ہو کرنی جب بھی آت لگاتا ہوں ابھی کو پینی جن پر گریتی پر پینی اسی لے پینی تو ماں یاد آجاتی ہے سکتی یاد آجاتی ہے اور یہ سورہ یاد آجاتا ہے کہ ابھی ابھی سکتیاں ہڈیاں توڑ دے گی اور کہ یہ سکتی واپس کر کیا ہو یہ آپ نے بھی اسی طرح کا ایک باتہ سنایا یہی ماں باپ کی تربی ہے کہ آسم نے آسم میں میں پسرے ایک پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مادر ملت بیغم کلچون صحبہ یا کوئی بھی کچی کی بھی ماں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نراض ہو جاتے ہیں یہ لوگ میں نام نہیں میں کسی کی ماں ماں تو وہی ہوتی ہے جو گھر میں آیا بھی جو عورت کا حساب مانگے اور پوچھے کہ تم وہ ماں نہیں ہوتی جو کہ اچھا اپردی کمائی لے آئے اور سر رکھ دے ٹھیک ہے نگی وہ نہیں وہ ماں وہی ہوتی ہے اور اس کے بعد سردار جو ہے نا بنتے ہیں انسانوں کے سردار اس سے بعد بنتے ہیں پھر وہ امنی زندگی میں آگستہ مدارہ کرتے ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ ایک پروگرام جو ہے وہ اس کے اردگرد ہی تیا گھومے گا ہمارے سارے پروگرام کہتے ہیں آپ نے بڑا کہہم بات کی کہ غزوہ ہی تک جلنا جس میں ہے یہ تو پہلے تیہ ہو گیا نا کہ کسی نے لڑنا ہے حدیث نے دیا ہے غزر کو نے بھی کہا اندو نے لڑنا ہے تو اندو کا مقابلہ یہ جو کریں گے یہ لوگ تو خود بھاگئے ہیں وہ ہی کریں گے جو محاج پہ کھڑے ہیں جو محاج پہ آپ کی بقا اسلام کی بقا جو اچھا میں ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں پاکستان کی بقا اسلام کی بقا آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں میں نے آج تک اپنی شناف جو ہے نا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ملت جو مسلمانوں کا ملت ہے وہ ملت جہاں پہ اسلام کی دار کا کہیں دنیا بھر سو جاتا جو ہے نا وہ اسطح کیا جاتا ہے احلام کیا جاتا ہے آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کی بقا اسلام کی بقا ہے اگر پاکستان نقشے پر قائم ہے اگر پاکستان دنیا میں قائم ہے تو اسلام بھی دنیا میں قائم دائم رہے گا اور انشاءاللہ اسی طرح تیزی سے پہلے گا اچھا اب ہم ذرا اپنے موڈی کی تک رہا جاتے ہیں پھر وہ ذرا تھوڑا سا ہم نے اسی یہ بتا دیا آپ نے یہ اصل میں سوال ہم نے آپ نے یہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو دیوالات کا دوتا چاہتے ہیں آج میں اپنے ناظرین کو یہ داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اور اس کا خاتمہ یہ ہوگا کہ میں نے خاندان جگر کیا سلوک کیا جو خاندان ان کو جہاں تک پہنچانے والا ہے اور پاکستان کی پہنچ کا ایک آلہ آلہ خاندان ہے اس کی ان کی پولیسی سے زیاوراک کو زیاوراک کی پولیسی سے کچھ لوگوں کو سلاف تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو کوئی کرسکن کوئی داغ اس خاندان کے دامن سے نہیں ہے جازوراک آج بھی زندہ ہیں جازوراک صاحب جو ان کی دوستی ہے ان کے ساتھ میری دوستی ہے ان کے ساتھ اور میری اکثر فون پر بات ہوتی رہتی ہے میں نے جب حج کیا ہے دوزہ عرصاد میں تو وہ آخری ان کا وہ اتھا نگران جو تھا اس کے بعد نگران گورنمنٹ آگوی وہاں بھی میری ملاقات ہوں ان کے ساتھ حجیر حجی ہوگی تو بہت اجازوراک پوچھ لے اجازوراک کو پوچھ لے کہ یہ ان کے کام کیسے ہیں یہ وہ ہے نا یہ وہی ہے سردی جو ہر جو ہے وہ ستنا اغسط کو اسلام آباد جا کر تقریر کرنا اپنے دیئے بڑی فخر کی بات سن جاتے لیکن ہم یہ لنبی بات ہو جائے گی کہ وہاں تقریروں کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے سب کو پتا ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ اب یوٹیوب کا زمانہ ہے پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کس طریقے سے اببا جی کہہ رہے ہیں ان کو اور اببا جی کہیں وہ اببا جی نہیں ہے اببا جی میاں شریف نہیں تھے اببا جی تو زیاو لگتے ہیں اور آپ کو پتا پاکستان دیفرس پارٹی سے بلاوہ جو بڑی فرمز میں نہیں کہتا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا باپ جو ہے وہ زیاو لگتا ہے اچھا چلیں زیاو لگتا تو بیٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے جازو لاکھ نوارو لاکھ سب سے سامنے اچھا ہم بات چاہیں نرے چہتے یہ پاکستان فوج کی ہم نے اصل میں پچھرے کل جو پروگرام ہے ہمارا اس میں ہم نے بات چیتی کہ ان کو خندق کیا ہے پاکستان میں آپ کو بتا دی پہلی خندق تو میں نے کل بتا دی آپ کو تو وہ آرمی نرہی پڑی پاس نہیں کیسی انہوں نے نہ کر دے نوارو میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا کل ہم نے دیکھا کسی نرہی پاس کرتے ہو وہاں پر میرٹ میں سب کچھ ہوتا ہے یہ بھی ان کو خندق کی بیٹھنے تو یہ خندق ہے ایک ان کے ساکھ کرچہ چمچہ نہیں بڑا کرچہ بڑا پانڈیا وہاں پر ملتا بڑا مو عنا وہ ہے ان کے ساتھ وہ بھی پاکستان کی پاکستان کے ساتھ اپنے اس کو کیا بیماری ہے کیا تکنیب ہے کیا گارڈن کالی میں کیا ورس کے ساتھ اور کیا وہ پردید رفیت کی میں بات کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کی پاکستان بلا بجا کا بغض رکھتا اور یہ پیچھے بھی وہی دون دی تو یہ سارا یہ اسی کا چرچہ درکتا تھا یہ میں آپ کو جانا کر رہا ہوں یہ تو ہم باتیں کرتے رکھیں ہیں کہ انتا چاہاں جگرہ ہے کیا خندق ہے پھر اگلے خندق تو ساری دنیا کو پتا ہے پاسٹان کی پورٹ کے ساتھ انتا چاہتر سپر واس وہ دنیا کو پتا ہے کہ پیپٹن صاحب جو ہے ان کا چاہتر سادارے سے کار دکتا یہ بھی خندق ہوتی ہے یہ بھی ایک خندق ہوتی ہے یہ بھی ایک خندق ہوتی ہے خندق کمی سے نا یعنی جگرہ وہ جاتی چیزی تینہ تینہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک خندق ہے اچھا چھا نا وہ موجود ہمارا ان کو تو جنادے یادی یہ براندہ جوڑ سے ہمارے یہاں ایک جوست ہیں وہ بتا کے ہیں امرہ صاحب سے ان کا کار دکتا ہے مجھے ایک سب کہتے رہتے ہیں کہ نیا صاحب اببہ جی اسے بیٹھے ہیں جو ہی انہوں نے کہا بہتا ہوں گا جو ہی انہوں نے کہا ہی کچھتا ہوں گا یا فرمے کا بول رکھا ہوں گا انہوں نے کہا سپائی بھی واقف نہیں باہر وہ براندہ جوڑ سے سناتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے اببہ جی دکان نے نال دکان کن سے کہتے ہیں باہر بیٹھے رہے باتے کرتا ہے میرے اببہ جی دکان تو وہ اب یہ مشکل انہوں نے کہا اس پائی بھی واقف دیتا ہے انہوں نے شوق تھا یہ خوزیوں کے ساتھ تلکار بنایا انہوں نے شوق تھا انہوں نے بڑے نیا صاحب بڑے صریف صاحب انہوں نے شوق تھا کہ ان کے تلکار کسی نہیں کیلتے تھے خوزیوں کے بانے تو لاہور میں صرف ایک شخص ہوتا تھا نہیں یہ ان لوگوں کے نام یہ آپ کے پروگرام داکومنٹریز بن جانے ہیں یہ تیکنیت اور تاریخ کا حصہ بن جانے ہیں کیونکہ لوگوں کو نام ہی نہیں یاد ہے لوگوں کو یہ نام ہوئی بتا سکے تھا کہ پرانا پرانا جو بالکل ایسا ہی ہے لاہور میں شخص ہوتا تھا وہ سکول پارک اس طرح سامنہ بات کی طرف جائیں جہاں سے آئیتا نہیں ہے اچھا درہ ایک منٹ درہ مجھے دیجئے گا آپ نے چونکہ بات ہی ایسے چھیڑ دی آپ نے ان کے ٹوٹر وے دروازوں کی بات کر دی چوزین شریف نے ہم نے دو دن پہلے جو پروگرام چلا تھا میں نے کہا تھا میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا میں اشارتاً بات بتانے لگاؤں یہ دو ہزار سونہ پی ٹی ڈی دو سو چینل ہمارے ہاں جو رسالے ہوتے ہیں یہ لاہور آئی کورڈ کا فیصلہ ہے میاں بیفور آبازی شیخ اور شاہد کریم دو جاج ہے میاں محمد شریف ورسیس انکم ٹیکس اپلیٹ ٹرابینر انیس سو چھانوے میں انہوں نے یہ چیلنج کیا اور یہ چھے جولائی دو ہزار پندرہ کو ہی رنگ ہوئی صرف میں ان میں سے ایک پیرا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور وہ بڑا ضروری ہے جس میں لکھا ہوا ہے ان کی ہسٹری کیا درہ سنیے گا صرف آپ کو بتانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ نائنٹین ایٹی ایٹ اور نائنٹین ایٹی نائن میں انہوں نے اپنی آمدن کی ریٹرن ایٹی ایٹی نائن میں جو بات کرتے تھا ہر بہ روپے کی کروڑ روپے کی ذرا سنیے گا کہ میرے والد پتہ نہیں میرے تعدہ جدی پوچھتی امیر انہوں نے ٹوٹر انکم ٹیکلیئر کی ہے نو لاک چھتی ہزار تین سو گیارہ کتنی میں نے بتایا نو لاک چھتی ہزار تین سو گیارہ اور اس میں کیا تھا جی سیلری تھی تنخواہ دار تنخواہ دار تنخواہ تیک شیئر تھا فرم سے چھ سو اٹھتیس روپے اور ڈیویڈنٹ آیا تھا نو لاکھ پچپن ہزار روپے ایگری کچھل آمدن نے انہوں کو چار لاکھ شروع کی اور زکاة اور ٹیکسز ڈیڈکٹ کر کے دو لاکھ بیالیس ہزار نو سو پندرہ یہ زکاة اور ٹیکسز ڈیڈکٹ کر کے ان کی آمدن جو بنی وہ نو لاکھ چھتیس ہزار تین سو کیا انکم ٹیکس افسر نے کہا کہ یہ غلط آمدن ڈیکلیئر کی ہے اس نے اس پہ اس انکم کو وہ لے گیا پچپن لاکھ چھہ سٹھ ہزار سات سو پندرہ وہ لیدہ بات ہے کہ یہ ساری سیٹ اسائیڈ کر دی چھپن لاکھ بھی سیٹ اسائیڈ کر دی تو آمدن جو ان کی بنی نو لاکھ چھتیس ہزار تین سو گیارہ یہ بادہ کیا تھا یہ بتانا تھا ہم نے ہم نے آج بتا دیا کوشش کریں کہ بیگراؤن پہ ٹین چلا سکے تو دیکھ سکے اور کاف بتانے کے لیے کہ نو لاکھ چھتے کمانے والا خرپ پتی کیسے ہو گیا آپ یہی تو ہم بات کرتے ہیں ہمارا انتظار جگڑا ہی کوئی نہیں ہے ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مانی کریں دیں بتائیں کہ آپ سے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اچھا چلے وہ تو ایک علیہ رہا میں بتا رہا ہوں ہم بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ پوپی پوپی جو دکان ہے جو ہمارے دوست یہاں لندن میں ہیں ہم انتظار وہ بتاتے ہیں کہ وہ پوپی 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 وہ کہتے ہیں ان کا جو خرنس کا جو بوڑ تھا وہ بھی ٹھوکا ہوا تھا کہ میں کئی تو بات کرتا ہے اور وہ سوچے میرے میں میں ملنا چاہتا ہوں ان سے میں ان کو اپنے اببا کی باتیں بتاؤں گا یہ فوراں مجھے خوشیان جائیں گے وغیرہ وغیرہ اینیوی کہتے ہیں میرے جو واضح صاحب سے وہ بھی باہر بیٹھے ہو دکان کے اور وہ ان کے واضح صاحب باہر بیٹھے باتیں کرتے ہیں آپ نے جیسے وہ دکاندار کرتے رہتے ہیں براندر سوک کی بات سناتی ہیں دالگیرہ چاک سے رائٹ ہینڈ تو جب آپ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کہ وہ فلیمنگ روڈ کی طرف جائیں تو لیفٹ ہینڈ سائج سے دالگیرہ سے چاک کی جاتے ہو اور ادھر سے آتے ہوئے رائٹ اور ریزر سے جاتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائج سے ان کی فرنس کی اچھا یہ ہم تو خلی کتاب ہے میں تو دیکھ جاتا لیکن وہ شیریف صاحب خلی دیکھا لیکن وہ شیریے سے فرنسوں سے فرنسوں سے لوگوں سے وہ لوگ کیسے باہر بیٹھنے ہوتے ہیں کیا کلچرہ سب سے میں باقی ہوں شیئر کر رہنے والوں اچھا تو وہ حسن پیر زادہ صاحب ان کو ایک مرد ایک سکوٹر کو پھٹھتے ہیں انتبا ایک ویسفہ سکوٹر تھا بڑے ایماندار آدمی آخری دم تک مرتے دم تک جب وہ زدہ مکنے ان کی دیتھ ہیں تو مرتے دم تک جو ہے نا وہ ایک ایماندار آدمی سکوٹر کے پھٹھتے ہیں اچھا میں نے آجتہ سن کی کرپسن کی دوستوں سے تب ہی کوئی زاستان ہوں تھے کے دار سے وہ جمعانے میں تھے کے دار ہوتے تھے وہ بھی مزے دیتے ہیں لہور والے لوگ سکوٹروں تو پھٹھتے ہو جائے گا ویسفہ سکوٹروں سن آباد یا نیا مزان جس کے بھی تھے کے دیتے ہیں وہاں کے رہنے والے سے وہ جو ہے میہ شریف صاحب جب آتے جاتے تھے کہ چھوٹے موٹے وہ غیرہ وہ گارڈر شاڈر اور یہ چیزیں چاہیے ہیں تھے کے داروں کو ان کا آنا جانا ہوتا ہے یہ ویلڈنگ نتیجے والوں کے پاس یا وہ فرنسوں والوں کے پاس اس جمعانے میں تو دیریکٹ لوگ پروائیڈ نہیں کرتے کہ فیکٹیوں سے بن کے لوہا ملتا تھا یہ اس کا کیجئے تھیں اب تو ہر جگہ مل جاتا ہے وہ جنٹلپن کے فیکٹیوں کے جان سے مرزی دونے تو وہ اس وقت وہ آتے جاتے تو نیا صاحب نے ان کو یہ کہا بات و بات میں بات کیا رہی ہے یہ بیٹا ہے یہ جو آپ کو قصصہ سنا رہا ہوں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے وہ ہمارے تارک بٹساب فوتو گئے ہیں ایم ٹی بارڈ جو خبردار پروگرام میں آتے تھے وہ اندرون سہر کے رہنے والے بڑے سکرانے آدمی بات صاحب غلام صاحب بات صاحب کے ساتھ جاتے تھے وہ بڑے واسیات تھے ہمارے دوست تھے پھر بھی میرے سے بات سنتے تھے بڑے خود ہو گئے اب میرا بڑا نالج ہے یاد نہیں مجھے یاد نہیں ہو گئے ان کی جو باب کی پرلے اسے چند کنم آج ان کا ذرہ تھا وہ فلیمینگ روز پہلے چوک آتا ہے مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا اسے اندر ہاتھے میں رہت تو وہ تارک بات بڑے مخلوس پاکستانی وہ جنادے یہ ہم بتا رہے تھے کہ حسن پیر زیادہ وہاں آیا جائے کرتے براندس روڈ پہ انہوں نے کہ بچا جو ہے اس کو امنے کو پولیٹ میں لیتے آنا ہے اس کو یہ کہ جب کسی سے ملاقات کو کراؤ ان کے ایک گوش سے جن کا وہ کام کرتے ہیں کو بنا رہے سے کچھ ایک خاص کرتے ہیں پر گیڑی ارس یہ پر آج باڑے وہ مجھے بات ہے میں سمجھ گئے تیری بات میں دھائے لے کر آئے سکتے ہیں الحمدلللہ ہر بات کی صحیح ہوگی بندوں کے ناموں کی صحیح ہوگی جہاں مجھے بولے گا آیات برا یاد نہیں ہے لیکن وہ اچھا حلیہ بتا دوں گا الحمدلللہ اچھا وہ برگیدی مجھے کبھی 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 مجھے مار روڑ پر مار روڑ سکتے ہیں لارس میں کم لوگ جاتے ہیں مار روڑ بلکل ہے صحیح آسما جنانی کے بات بات خورت خورت ٹویلٹر مارکی جبار اخوار وادی جو سکتے ہیں اور وہ جو سارے لوگ اچھا وہ جو سکتے ہیں جنانی کے ناغرین کو ساری سی سی بتا رہا کہ جنرل جنرل غلام جنانی کے واقف نہیں تھے ان کا سپاہی واقف نہیں تھا ملے ان کا کیا کام ساری نام یہ تو وہ بیٹھے پرنی سکتے ہیں یہ کون سا ان کا واقف تھا خواہ ان کی بڑی سرانے جمانے لوگوں بڑی خواہ سکتے ہیں سانے دار واقف بن جائے ای ای سی واقف بن جائے کچھ نہیں مخبر ہی بن جائے ان کا یہ خیال تھا جسا جمانے میں آپ کو اگر آپ سجید کر جمانے میں میاں شجا اور رومان پیلی آپ یاد آپ یاد میاں پیلی نگیں جس پڑ مجھے رہا کسی پیدابارہ مجھے رہا کسی پیدابار جی سن ہے.... پاکوی، پچھوک آپ کو فعلیمانی بات پیدابار سے طور پیدابار جی لیجو مجھے رہا کسی پیدابار کسی پیدا گرانے ہیں مجھے جو زیال کے لیگرم اللہ کسی پیدا بھی عیدہ دینیج اس سے مجھے پیدابار ہونے ان کو ضرور کرتے ہیں جنرل غلام جلالی خانے پر مدو ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی چلے جاتے ہیں کہ جنڈیالا شیر خان شیر بھی بڑھتے ہیں کبھی کبھی وہاں یہ بھی چلے جاتے ہیں توفیت حائب کا توازنہ بھی ہوتا تھا اس طرح سے چلتے 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 تلقات کی ایک خیل والد اچھا وہ جو غلام جلالی خانے پر مدو ہوتا ہے وہ برگریت بھی ان کے بیج میں اور غلام جلالی خانے پر مدو ہوتا ہے بیج میں جیولاک جیولاک کے بڑے تریبی دوست تریبی ساتھی ایسے شخص کے جن کو جیولاک جو ہے وہ غرد نہیں چکتا جنگی بات سے اچھا آج بھی شیر میدیسہ مجھوڈ ہے آپ ان سے پوچھ دیجئے کہ یہ برے سے یہ واقعات میں اگر غلط کیا ہے انہوں نے پھر ان کو جیولاک سے مطارک کر آیا اچھا آج بھی ان کو پریس کر دیا ہمارے ہاں تو اس کو ریفورد کرتے ہیں لیکن وہ شیاسی کہلے ہیں ہمارے ہاں پریس کہتے ہیں کہاں اس کو پریس کیا تھا اس کو جناب چار بھوٹ نے دے دی دی تو وہ جناب کو کل وہ کام جو ہے نا اس کو زرہ لوک اپسر کر دے گا یہ ساری زمان ہے لوک اپسر کر دے گا یہ نہیں کہتے کہ کر دے گا لوک اپسر کرنا ہے اس جنگے کے برے اچھا تو وہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انہوں نے ان کو لوک اپسر کیا جہاں صاحب سے ملایا اچھا پھر وہ واقعہ چمبہ ہوس کا واقعہ آپ کو سنا دیں چھے جی اپنے نا چمبہ ہوس پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہے مہدوب جیانی کبھی مہدوب زمانے میں بہت چاپ وہ جبی صاحب تسریب لاتے تھے اور بھی لوگ آتے تھے تاریخ پاکستان کے وہ جبی صاحب تسریب لاتے تھے تو میرا بڑا ہونا جانا تھا چمبہ ہوس میں چمبہ ہوس نے پیر پکارا صاحب تسریب لاتے یہ بات میں پہلے یہ سجاورو مانسہ رہے ان کی کمپیون کرتے رہے پھر تھوڑا آگے پیسے اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ان کی ہزار کے آلہ تک جانے تھے گزیرہ خزانہ بن گئے ایک گزیرہ خزانہ بن گئے ایک دلتیس واقعہ آپ کو میں نے نہیں چنایا ایک بڑا دلتیس واقعہ تاریخ پرائیویٹ سیکٹیو جو ستاہت وہ بھی انگیز پرائیویٹ سیکٹیو جس تاہر ساتھ وہ جب یہ گزیرہ خزانہ اچھا یہاں یہ دفتر تھا وہ تھا ایمپریس لوڈ کے ریدیے پاکستان کی اماریس کے ساتھ کالے صاحب سے یہ بیہت ہو رہی کہ پردی طرف میں پردی طرف لارسپوروالوں کا دفتر ہے پردی طرف لارسپوروالوں کا دفتر ہے یہ دفتر ریدیے پاکستان کی اماریس کے بلکل ساتھ تھا وہ جہاں پان والا بیٹھتا پان والے کے ساتھ تھے یہ نگی ٹھیک ہے جی میں تو بائی سیس سال ہوں لیکن میں آپ کو جگہ جگہ بتا دوں گا وہاں پہ ان کا دکھتا ہے اس کا فاغ پونٹ رہا ٹھیک ہے جی یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس وقت جی میں تسجیز گلپل تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں ظاہرہ تسجیز گوارد کو نہیں لیکن یہ واقعہ تو سنے جاتے ہیں جو ساتھدہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سے جنلی شکل نے یہ بتایا تھا کہ وہ جب یہ بن گی نا بزیرہ سگانہ انڈ اکٹائیز جیسے بزیرہ سگانہ انڈ اکٹائیز یہ تیس ہزار ہو گیا اس سے پہلے مہانہ جی ان کو نیک مہ سٹائیز کے کچھیں راشی افتر یہ بھی اتفاق فالتی جوالے سے تو جب یہ بن گی بزیرہ سگانہ تو وہ بندہ آگیا آجوڑ کے انہیں کہا مینہ صاحب مینہ صاحب کے پاس تو اس نے کہا واہ ایک حروم پادشاہ دیئے تیسے آپ کے ساتھ جا دے مجھے جیسے پڑے پرانے اس بات سے وہ جناب وقار جی پڑا تو وہ آگیا جناب اس نے کہا پادشی تیس ہزار اس سے چلا جیا نا مہنے کا جاتا تھا یہ واقعہ بڑا مختبتہ ہے کہ یہ جلد سے سوچی تحصیل کر چکے ہیں اچھا وہ جب چلا جیا تو اس نے کہا پادشی پیسے تیسے اپنے پیسے مینہ صاحب نے پیسے مینہ صاحب سے ہے کہ ملوک آتا ہے سوچی تحصیل کر چکے ہیں وہ نے کہا چوچی تحصیل کر چکے ہیں پیسے وہ پور پہرہ رہا تھا دلدہ ہی کیا تھے ہمون کے پاس مینہ صاحب سے اس میں پاس جا کہا یہ ناکام ہونا کیا یہ کام یا Craig یا ناکام ہونے کی یامدہ یا حراے کھانے کی دلدہ ہی ہی بٹا رہا ہے اچھا انہوں نے میراہ خبشیت اس کی فعلvey Partner میں چاہتے ہوئے؟ فجلے رکھتی ہیں کہ اپنے دوسرا نے چاہتے ہیں کہ یہ پھر جانے گا نہیں ہے اچھا وہاں وہ چمبہ اس نے تیر پگاڑا صاحب کسی لے کر آئے اچھا تیر پگاڑا صاحب مکتوس نوازہ میں صلاح ہیں اور تیر پگاڑا صاحب مارے سیوئے جنہیں جس کے بات پر تصدیب کریں گے کہ وہ مکتوس وہ بڑھاتے ہیں وہ ہارے ایک کو نہیں ملتے وہ ہارے ایک کا مذہب سفر کریں پچھارا ساکھ مہارات نکلتے ہیں تو ہارے ایک کو نہیں وہ بڑھاتے وہ آتے تھے وہ اچھا وہ ٹیر پگاڑا صاحب نے وہاں پر ان کو بلایا اچھا مجھے صاحب نے بتایا کہ یہ باہر بیٹھے گے کمرے کے باہر رونی طرح بنا کے تو وہ جو میرے دوست ہیں جو راہی ہیں اس وقت کے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے جنگ اور جیے گروب میں بڑے سیئر صاحب ہیں وہاں نے آج کا امریکہ میں کہ وہاں نے مجھے صاحب سے وہاں نے مجھے صاحب سے جنگ اور ایک نوجوان گوگلو مگلو ڈبلو بڑھلو بہتا ہوا تھا پرانے کے مانے کا ڈبلو بڑھلو اسی کا ڈبلو بڑھلو وہ کہتے ہیں وہ بہتا ہوا تھا میں نے اس کو پیشا دی کیا بات ہے تو اس نے کہا جی وہ میرا نفذاتی اللہ کا فیصلہ ہونے تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے نہیں دے گے وہ مجھے لگے محمود صاحب کو مجھے پیدے انہوں نے اندر بلا رہا ہے کمرید اب وہ جناب جب یہ اس نے کہا اچھا چلے جیس کیوں کیا ہوتا ہے تھوڑی جربہ پیر پکارا صاحب نے اس صاحب سے بڑھا لیا ان صاحب سے بڑے خریدی جوڑ سے جو یہ جلس کا ذکر کر رہے وہ کہا آئیں آئیں بیٹھیں کسی آئیں آرخ صاحب انکر میں آئیں آرخ صاحب بیٹھیں تو کہتے ہیں انہوں نے بڑھا لیا اور بڑے رہزدار اور بڑے ایکسر جنل کیلئے پرین جنلل تو وہ آپ سے ریٹائر ہوگے انہوں نے کہا کہ وہ پیر پکارا صاحب نے کہا یار بلاو ذرا اس کو پنجابی بول کے کہاں نا سندھی رہجے میں پنجابی بول کے کہاں لہر ہی ملڈے کو بڑھاؤ انہوں نے کہا بلاتے ہیں انہوں بڑھایا تو مخضوم صاحب وہاں تکنی بڑھتے ہیں احمد مہمو احمد مہمو احمد مہمو احمد صاحب کی رسکار دیا اور یہ کارا ہوگا وہ دہیار خان سے چیزر کا تعلق تھا احمد صاحب وہاں تکنی بڑھتے ہیں انہوں نے کہا لڑے ملڈے کو بڑھو انہوں نے جناد انہوں نے بڑھایا یہ وہ شکرہ رومی سیروڈے رفتہ جو شباشری بناتا انہوں نے پرانے ہیں نا یہی آدھر کیا جوڑے جوڑے تو وہ میرے دوست پکاتے ہیں سیروڈے رفتہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تیر پکارا میں اے گل سو کھوڑی پنجابی بور رہے تھے سنڈی رہے تھے سنڈی تھے لیکن پنجابی بور انہوں نے کہا سواس سنو یا گل سنو کہ بے وفائی نہ کریں کہہ نہ کریں جنیجوں کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اور میں بنا رہا ہوں محمد خان جنیجوں کا نام رکمنٹ کر رہا ہوں جاولا کیا جب وزیری آدم کا اور انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے سید محمد میں نے اس کو منع کر دیا میں نے اس کو روک دیا ہے اب کم وزیری آدھا بنو گے اب ان کو میں نے کہہ دیا یہ اپنی اپنی کسیم یا نومینیشن واپس لے دیں گے اور میں تمہیں بنا رہا ہوں لیکن ایک نصیت کا کہ انہوں نے اس نصیت پر عمل نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ کہ انہوں نے ہی عمل کیا وہ کہا میں بنا رہا ہوں جنہیں جنیجے پنجاب اور جنیجے آدم بنا رہا ہوں محمد خان جنیجو کے یہ دو نام میں نے رکمنٹ کر دیا اور تم نے بے وفائی نہیں کر دیا محمد خان جنیجو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوں یہ فائی کی کی کہ وہ آدم وہ جنیجے آدم سمجھو تھا اور آدم وہاں پر اچھا میں تو زمانے میں وہ تعالیب علم تھا تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ روا کیا ہو گیا اور وہ وہاں سے جہازتے آئے ہیں تو وہ نا یہ آگے وہاں سے یہ آگے انہوں نے کان میں کہہ دیا کہ یہ محمد خان جلیزو صاحب محمد خان جلیزو صاحب جمہور میں پسند آدمی تھے انہوں نے تو وعدہ دیا ہوا تھا انہوں نے ایک وعدہ دیا ہوا تھا کہ ہم آرسلہ ختم کریں گے ایک ہے نہیں تو انہوں نے آگے کہا جی وہ یہ کار ہے اس کے بہترین دوائرہ ضرور جاولاک نے ان کو انام دیا لیکن وہ نسی ہے جو تیر پکا رہا ان کی جو ہے نا چاہتے ہیں نا ان کے جسم میں ان کے دماغ میں ان کی سربیت میں دیو فائی پوٹ پوٹ کر بھری پوٹ پوٹ کر بھر وقت سے دیو فائی فراڈ بھی فرید بھی بھائی بھی موسیقی موسیقی دیکھنا ہم آدھے پروگرم بھی کریں گے ہزاروں لوگ پر چکے ہیں ہزاروں لوگوں نے پچھلے دنوں کو گھر جانماز کچھ کر رہے تھے لوگ چلے کہ یہ کہاں سے آئے ان کا کیا خمیر ہے ان کی بے وفائی ان کی خمیر کے اندر بھچی نہیں ہے اور یہ پاکستان کے مغلص تو یہ بھارا سے مغلص نہیں ہوئے جس نے مخدوم احمد آپ کو بتاہوں مخدوم سید احمد میمود تو معمولی آدمی تو نہیں پسکت سید احمد میمود بہت فائے کا سیاست دن پارلیمنٹریل سے اس کو بتاہ کر کے اس کے بعد آپ کو زیادہ ہے پریجرک رائی سے ساتھ بھی بے وفائی ابھی پریجرک رائی زندہ ہے آپ پوچھنے بے وفائیوں کی ساتھان ہے جناب چلے 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 ہمارا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے پھر ہمیں سوشل میڈیا ٹیم بھی کہتی ہے کہ جناب اچھی پروگرام لیکن ناظرین ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا مردی لمبا ہو جائے لیکن لیکن یہ کچھ مجبوریہ بھی ہیں بہت زبردست گفتگو رہی ہے آج کی دادسان شہدہ صاحب آگے اپنا ہم اجازت چاہیں گے ناظرین سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ایشیوز کے ساتھ نئی گفتگو کے ساتھ کوئی سیجیشنز اگر ہمارے ناظرین ہمیں دینا چاہیں کئی سیشیو پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر بھی کریں گے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کوئی بھی ایشیو کے اوپر آپ بات کہنا چاہیں ہم اس پر ضرور بات کریں گے مجھے اور اندال شہدہ صاحب اجازت دیجئے گا سلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات